ہیلو سیڈیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے یونیورسٹی ایپ دنشا کے بارے میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کیا پروسیجور ہے وہ آج اس ویڈیو میں ڈسکلس کرتے ہیں اور ویڈیو کو تب جانے سے پہلے آپ سے یہ کیونگی میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ڈسکرشن میں آپ کو لنکھ دے دیا کیا ہے اور ڈریکٹ آپ اس ویڈیو ہے وہ ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں اندر وائز آپ گوگل سے بھی آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے چوز پروفائل پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر انٹرن نیشنل سٹوڈرم پر کلک کریں گے کون سے کورسز جو ہیں وہ یہاں پر اوفر ہو رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہاں پر کلک کرنے کے بعد سکروڈ ہوں کریں گے اور کورس کیٹالوگ پر آ جائیں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اپشنز شو ہوں گے پر سائیکل ڈگری سیکنڈ سائیکل ڈگری انڈ سنگل سائیکل ڈگری پر سیکنڈ سائیکل ڈگری جو ہے وہ بیچرڈ مالوں کے لیے سیکنڈ جو ہیں وہ ماسٹر مالوں کے لیے سب سے پہلے بیچرچے کر لیتے ہیں بیچر میں یہاں پر دیکھیں بیزنس ایکنومیکس اور یہ سارے جو کورسز ہیں وہ افر کریئے تو اگر آپ کا کورس مینچ کر رہا ہے تو یہاں پر آپ تو آپ کو یہاں پر اپلائے کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کسی بھی کورس پر اپلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر آپ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ سچ ہے تو دیکھ لیں یا سکتے ہیں اور آپ یہاں پر یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو بیچرے والے یہاں سے اب چھٹی کریں اور اس کے بعد یہ سارے بیچرے والوں کی تسلی کے لیے میں جو ہے وہ کورس چیک کر رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی اس کورس میں بھی آپ کو اپلائے کورس جو ہے وہ لینوش ہی ریکوائیڈ ہے تو یہاں پر اپلائے کرنے کا مقصد نہیں ہے تو اگر آپ کورس کر سکتے ہیں اٹیلین سیکھ سکتے ہیں تو پھر اپلائے کریں ادرائیس اس کو چھوڑ دیں اتنی ساری یونیورسٹیز ہیں کسی ایک یونیورسٹی میں اپلائے کر لیں تو اب ہم چلتے ہیں ماسٹر والوں کے طرف ماسٹر والوں کے فائدہیں وہاں جگہ اپلائے کر سکتے ہیں ان کی تو بلے بلے ہیں تو نیکس چلتے ہیں دیکھیں میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ بہتر والوں کو کوئی اگر آپ کو کوئی نکل آئے لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا کورس رہی ہیں جہاں پر اگر آپ کے لئے ہوئے سکتے ہیں تو یہاں پر اب میں سیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں کوئی پرvagاص کرنے کے لئے ہو جائے پر اپلائے کرسکتے ہیں اگر آپ کو کورس آپ کو معی کر رہے ہیں تو اب یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپلوڈ کروں گا تو آپ وہاں پر اپلائے کر لیجئے گا 1 مارچ سے جو یونیورسٹریز ہیں کم کون سے اپن ہو رہی ہیں ان کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گی تو آپ وہاں چک کر رہی جگہ تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ان کا 1 مارچ کورس ہے یہ بھی اٹیالین میں ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ والی کورس کے بارے میں کیا ان کا خیال ہے تو یہاں پر یہ کر رہے ہیں انگریش کو یہ پریفر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے اس کے بہت ہی آسان دریقہ ہے یہاں پر اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر میں نے پہلے اپلاوڈ کیا ہوئے تو آپ کے لئے دوبارہ سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لئے میں آپ کو دوبارہ سے یہاں پر اپلائے کر کے بتاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے میں یہاں پر کورس چیک کر لیتی ہوں اس میں آپ کو اپلائے کر دوں کیونکہ یہاں پر آپ ایک ہی کورس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اپلائے نہیں کر سکتے تو یہاں پر میں نے ایک کورس دیکھا ہے یہاں پر اس کو دیکھیں یہ بھی اٹیالین میں ہے تو واپس چلتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنے کورس کی لانگویج کو لازمی چیک کریں یہاں کورس کورس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پر ان کو ایک سپرنس لٹر مل جاتا ہے پھر آجاتے ہیں ان کے لانگویج پر پرابلم آنے کے باان جو ہے وہ مستے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہاں جو امبیسی ہے وہ بھی آپ سے اٹیالین سرڈیفیکیر مانگتی ہے اور پھر آپ لوگ وہ دے نہیں سکتے اور پھر آپ کو اویزہ ہو جاتا ہے ریجیکٹ تو ان چیزوں کو اوائید کیا کریں اور میں مقصد آپ کا رمیشن لینا ہوتا ہے لیکن آپ کو لانگویج بھی سلک کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں اپلائے کی کس طرح سے اپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے ارمیشن جہاں بھی لکھا ہے اور انٹرویو یہاں پہ کریں گے کلک یہاں پہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کو سکروڈون کریں گے سکروڈون کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آ جائیں گے نیچے آ جائیں تو یہاں بھی ایک آپ فارم آپ کو فیل کرنا پڑے گا اور یہاں پہ کچھ سوڈنٹس ایسے ہیں جن کے کورسس نہیں ہوں گے ان کو بھی میں بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہ پہلے فارم فیل کرتے ہیں اور آپ کو بتا دوں گے کس طرح سے فیل کرنا ہے اور اس کے بعد اس لنک پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ نیچے آ جائیں یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل جو ہے اڈریس یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ای میل لکھنے کے بعد آپ نے پہ نیچے جو ہے وہ اپنا نام لکھنا ہے یہاں بھی آپ اپنا نام لکھیں گے اور یہاں پہ اپنا جو سرنے میں وہ آپ لکھیں گے اور یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹ آف بارٹ جو ہے وہ لکھنی ہے اور یہاں پہ پلیس آف بارٹ جگہ کا بھی نام لکھ سکتے ہیں سیڈی کا نام لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کنٹری کا بھی نام لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ سے آپ نے ای میل جو ہے وہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سکلورم کرنا ہے اور اپنی نیشنلٹی یہاں پہ لکھنی ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے بیچلر ڈگری کا ٹائٹل لکھنا ہے آپ کو بیچلر کس میں ملے ابھی بہت سے سوڈنٹس کہیں گے ہمارا جو ہے اچھا ان سوڈنٹس کے لیے جنہوں نے بی اے دو سال کا کیا ہے وہاں سے دو سال کا کیا ہے تو آپ یہاں پہ لکھنی لکھنے اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ بیچلر بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو مانسٹر اور بیچلر کی اٹیج کر کے جو ہے مرچ کر کے یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بیچلر ڈگری ٹائٹل لکھ دیا اس کے بعد میں نے کون یونیورسٹی کا نام یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہاں سے آپ نے جو ہے وہ بیچلر کی ڈگری جو ہے وہ اٹین کی ہے اور ماشر کی کی ہے تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے بیچلر کی ڈگری کی اوال لکھیں ماشر کو جو ہے نا یہاں پہ ہم مارچ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے دیکھ لیا ہے اپنی یونیورسٹی کا نام اور اس کے بعد ہم کا یئر اپ گریجویشن جو ہے وہ یہاں پہ لکھنے کب کمپلیٹ ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بنا سی جی پی لکھنا ہے اور جن کا سی جی پی نہیں ہے وہ مارکس بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا انٹرویو کب لیا جائے تو یہاں پہ انٹرویو ویڈیو جو ہے وہ سلیک کر لینی ہے آپ نے اور اس کے بعد ون بائی ون آپ نے ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپنا پاسپورٹ پاسپورٹ کے بعد آ جاتی ہے آپ کے بیچلر ڈگری کی اور وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے پاسپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جکا ہے اب آپ نے ڈگری کرنی ہے ڈگری کو یہاں پر اپلوڈ کرنے کے بعد آ جاتی ہے باری آپ کی ٹرانسکرپٹ کی جو آپ کی بیچر کی ٹرانسکرپٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر بروزر پر کلک کریں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے اور یہ اپلوڈ ہوگی ہے ٹرانسکرپٹ اب آ جاتا ہے آپ کا انگلیش لائنویج تو یہاں پر آپ پروپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کی کوئی کا قائ segment نہیں ہے اور یہاں پر کوئی application fee نہیں ہے یہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں easily اور یہاں پر آپ نے اپلوڈ کر لینا ہے انگلیش پروفیشنسی لیٹر اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے سبمیٹ پر کلک اس طرح سے آپ کو جو ہے نا آپ کی اپلیکیشن فیل ہو جائے گی اور آپ کو میل آ جائے گی جب آپ کا جو انٹرویو ہوگا وہ آپ کو ٹائم اور ڈیٹ بتا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے آپ کی اپلیکیشن سیمپل طریقے سے اپلوڈ ہو چکی ہے اور سمیٹ ہو چکی ہے تو آپ ان سٹوڈنس کے لیے جو ہے وہ سبمیٹ پر آپ جب کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اس طرح سے آگے انٹرفیس جو ہے وہ شو ہوگا یہ تو یہ آپ کو ایمیل میں بتا دیں گے کب آپ کا انٹرویو ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب ان سٹوڈنس کو بتاتے ہیں جن کا یہاں پر فارم جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا تو آپ نے سب سے پہلے کلک کرنا ہے جوئننگ یونٹس اس پر وہاں پر آپ کریں گے کلک اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے آپ کو ابھی آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں آپ کی کورسیز اگر نہیں ہیں تو یہاں پر وہ آپ کو جو ہے ایمیل میں آپ کو بتا دیں گے آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو گائیڈ کریں گے کس طرح سے ان کے جو کورسیز ہیں آپ کے یہاں پر اگر شو نہیں ہو رہے تو وہ پھر آپ کو فردھر گائیڈ لائن دیں گے کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ چوز کرنے ہیں ٹھیک ہے جوئن یونٹ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ہوتو انٹرول پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سکروم نیچے کرتے آئیں گے تو سکروم کریں گے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک فارم نظر آ رہا ہوگا اس فارم کو آپ کر دیں گے فیل اور اس فارم کو فیل کرنے کے بعد آپ نے سارا ڈیٹا یہاں پر انٹر کرنا ہے اور اپنے ڈاکومیٹس اپلوڈ کرنے ہیں اور اس کی جو کٹگریز ہے سب کچھ وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پر اس فارم کو فیل کر کے آپ نے اس کو سب میٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ یونیورسٹی آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی اگر کیوری ہوئی تو آپ مجھ سے بھول سکتے ہیں کورس بورکس میں تو آپ نے بھول سکتے ہیں اللہ حافظ